برحمت اللہ الرحمن الرحیم ناظر محترم آج کی پروگرام میں جو معزز مرمان مرسد موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہ ہم سینئر ترین مفتی سینئر استاز بلکہ استاز الحدیث جامعہ درشید کراچی اور ساتھ ساتھ جامعہ درشید کراچی کے علاوہ بینک اسلامی پاکستان کی شریعہ بورڈ کے آپ میمبر بھی ہیں آج کی پروگرام میں مفتی سے آپ کے بہت سارے سوالات شیئر کریں گے وہ جواب بنایت فرمائیں گے اس پروگرام کے ریفرنس سے وہ جوا آپ تک ضرور پہنچے گا اگین آپ بہت سارے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں طریقہ بہت سنپل ہے فیس بک پر آنے کے بعد فیس بک کے سرچ انجنر میں جی ٹی آر میڈی ہاؤس لکھیں گے آپ پیج آئے گا آپ کے سامنے اس پیج کو آپ لائک کریں گے فولو کریں گے اور اسی پیج پر ہماری اس لائف ٹرانسیشن کا حصہ بنیں گے کومنٹ بار میں آئیں گے اپنا سوال اور اپنا نام اپنی علاقے کے نام ساتھ میں ضرور لکھیں گے اور اس کے بعد اب اپنا س سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا تو بارال آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کے سوالات کا اور مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آج کا پہلا سوال ہم رکھیں گے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے جن صاحب نے اور جہاں سے پوچھا ہے ان کا نام ہے سبا خان صاحبہ ہے انگلینڈ سے سوال پوچھ رہی ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں موسیٰ صاحب کے ماں نماز پڑھ رہی تھی آخر رکعت میں ایک سال کا بچہ سیڑیوں سے نیچے گر گیا مانے فوراں نماز توڑی اور اس بچے کو سنبھالا جا کر تو ایسی حالت میں توڑی گی نماز کا کیا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی انسان کے جان و مال کو نقصان ہو تو اس کی حفاظت کی خاطر نماز کو توڑا جا سکتا ہے اس توڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہو کرتا حلبتہ جو نماز توڑ دی جائے تو اس نماز کی قضاء یا دوبارہ پڑھنا یہ بہرحال ضروری رہتا ہے اس سے وہ معاف نہیں ہوتی کہ کسی ضرورت کی وجہ سے وہ توڑ دی گئی ہے وہ جو بھی ہو اگرچہ اس توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا لیکن اس نماز کا اعادہ ضروری ہوگا بہت شکریہ اعادہ ضروری ہوگا جزاکم اللہ اور اگین سبا خان صاحبہ نماز پڑھتے وقت اکثر اوقات بچے جائے نماز پر آ جاتے ہیں سامنے یا کبھی جوتہ اوپر رکھ دیتے ہیں یا خود سجدے کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں بچوں کی تو ظاہر عادت ہے کیا دوران نماز بچوں کو ایک طرف ہٹا سکتے ہیں عمل کسیر تو نہیں ہوگا نماز پر کوئی فرق تو نہیں ہوگا نہیں یہ عملی کسیر بھی نہیں ہے اور دوسرا اس میں شبہ کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی بدن پر اگر نجاست ہے تو اس کو اگر اٹھایا جائے تو گوہے کہ نماز میں نجاست کو اٹھایا گیا تو دورانیہ چونکہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچے اگر بہت ہی چوٹا بھی ہے تو بھی مطلب وہ تین بار سبحانہ ربی اللہ کا دورانیہ نہیں بنتا اس کو اٹھانے الیکسے رکھنے میں تو اس سے بہرحال کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر نماز درست ہے بہت شکریہ راجعہ عزیز صاحب پوچھتے ہیں جو شخص یا رسول اللہ مدد بولے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتے بس اگر کوئی ساقیدے سے بولتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی یہ آواز یہی سے سنتی ہے جیسے کہ بلا واسطہ کوئی انسان کسی کی بات سنتا ہے تو اس طریقے سے وہ یہاں سے سنتے ہیں جہاں سے یہ پکارتے ہیں اور یہ کہ وہ مدد پر قادر بھی ہے وہ ایسے لوگوں کی مدد وہاں سے کرتے بھی ہیں تو یہ غائبانہ استعانت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے مدد سنتا ہے اور مدد پر وہ قادر بھی ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی مقرب حستی کو یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تو یہ چونکہ ایک غلط عقیدہ ہے تو ایسے شخص کے پیچھے پھر نماز نہیں ہوگی شکریہ عبدالغنی صاحب رہیم یار خان سے پوچھتے ہیں ہماری فیکشری میں ایک مسجد ہے جس میں جماعت کے اوقات تو مقرر ہیں امام مقرر نہیں ہے کوئی بھی شخص جماعت کروا دیتا ہے وہاں پہ تمام برگز کا ایک ساتھ جماعت میں شریک ہونا ممکن نہیں ہے تو کیا اس صورت میں جبکہ امام مقرر نہیں ہے دوسری جماعت کروای جا سکتی ہے اس مسجد بس دوسری جماعت وہاں مقروح ہوتی ہے جہاں مسجد بقائدہ امام بھی اس کا مقرر ہو معذن بھی ہو اور مقتدی بھی متعین ہو کچھ نہ کچھ کہ وہ مقام مقتدی ہو جو اس نماز اس مسجد میں ہی آتے ہوں تو ایسی صورتحال اگر ہے تو پھر تو نہیں ہوگی لیکن ان کی جو صورتحال ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے کیونکہ اس میں مقتدی بھی ایک وقت کیلئے متعین نہیں ہے اور ساتھ یہ ہے کہ امام بھی متعین نہیں ہے تو صرف اوقات نماز کی تعین سے یہ استلاحی مسجد نہیں بنے گی تو اس میں مقرر جماعت اور جب کے عوضر بھی ہے تو ہو سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ عبدالحلیم صاحب نوشہر و فیروز سے پوچھتے ہیں صدقہ واجبہ یا صدقہ نافلہ آدمی خود یا اپنے اہل خانہ کو کھلا سکتا ہے یا صرف دوسروں کو دینا لازم ہے اپنا حق نہیں ہے صدقہ واجبہ تو دوسرے مستحقین کو ہی کھلایا جا سکتا ہے اپنی ذات یا اپنے جو اہل اولاد ہیں ان کو نہیں کھلایا جا سکتا جیسے کہ نظر کا صدقہ ہے مثلاً کسی نے منت مانی ہے تو فقارہ میں ہی تقسیم کرنا ضروری ہے باقی جو نفلی صدقات ہیں جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے محض قرب کی نیت سے ہو اس میں کوئی لازم ہونے کا پہلو نہ ہو تو پھر وہ کوئی بھی کہا سکتا ہے خود بھی اس میں سے کہا جا سکتا ہے جزاک اللہ بہت بہت شکریہ اسپین سے اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص پیسے دے اور بولے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں امانت ظاہرہ دیتے ہیں لوگ تو امانت کی پوچھ رہے ہیں اور جب ہمیں ضرورت پڑے یعنی انہوں نے پیسے دی ہے ہم نے اپنے پاس محفوظ رکھے لیکن جب ضرورت پڑی تو کیا ان پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں ان سے پوچھے بغیر اور لیکن یہ یعنی ہم اس کی گیرنٹی دیتے ہیں کہ جب ہی بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو ہم فوری طور پر ان کے پیسے ان کو لوٹا دیں گے لیکن جب تک ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی اجازت کے بغیر ہمارے لئے ان پیسوں کا استعمال درست ہے یا نہیں بس جب انہوں نے یہ بات کہی ہے وضاحت کے ساتھ کے محفوظ رکھے جانے کے لیے یہ رقم دی جاتی ہے پیسے دیے جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ امانت بن گئی یہ رقم جو ہے اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اس کو وضاحت خود اسی طرح باقی رکھنا اور برقرار رکھنا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے اس میں ذاتی تصرف جائز نہیں ہے اگرچہ ضرورت کے وقت ہی کیوں نہ ہوں تو چونکہ انہوں نے محفوظ ہونے کی وضاحت کے ساتھ یہ رقم لی ہے تو اس کو خرچ کرنا اگرچہ اس کا متبادل یہ اس کے لئے ان کو اجازت لینے پڑے گی اور جب یہ رقم خرچ ہو جائے گی تو پھر اس معاملے کی جو کفیت ہے وہ بدل جائے گی پہلے یہ ایک امانت کا معاملہ تھا لہٰذا اگر یہ رقم خدانہ خاصتہ ضائع ہو جاتی اس شخص کی کسی تعدی اور قصور اور غفلت کے بغیر تو اس پر کوئی زمان اس کا نہیں تھا لیکن اگر جب اس نے استعمال کر لی یہ رقم اور بعد میں اس سے جو بھی رقوم ہے وہ اگر ساری ضائع بھی ہو جائے تو بھی اس کے ذمہ میں باقی رہے گی قرض میں بدل جائے گی تو نوعیت بھی بدل جائے گی اور ناجائز کام کا ارتکاب بھی ہوگا جی ٹھیک نوعیت بھی بدل جائے گی اور ناجائز کام کا ارتکاب بھی ہوگا بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے ریحان حاشمی صاحب کا ای او بی آئی یعنی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشنز کے دہت پرائیوٹ اداروں میں ہر ماہ امپلائی کی تنخواہ سے کچھ رقم کی کٹ ہوتی ہو جاتی ہے اس کا کم حصہ امپلائی کی تنخواہ سے جبکہ زیادہ حصہ کمپنی خود گورنمنٹ کو ادا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ساٹھ سال کے بعد ریٹائرمنٹ کی صورت میں ایک خاص رقم پینشن کی صورت میں امپلائی کو ملنا شروع ہو جاتی ہے کیا یہ طریقہ انشورنس کے زمرے میں آئے گا کیا امپلائی کے لیے یہ اولڈ ایج بینیفٹ لینا جائز ہوگا اس پروسس کے تحت یا نہیں بس یہاں چونکہ امپلائی اور امپلائی کے درمیان معاملہ ہے تو اس کو عجرت ہی کے اندر لائے جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ امپلائی سے جو رقم لی گئی ہے اور پھر وہ اضافہ کے ساتھ واپس دی جا رہی ہے تو رقم لینا دینا نہیں ہے بلکہ عجرت کو مؤخر کرنے کی وجہ سے اس میں اضافہ کرنا ہے جو کہ درست کام ہے تو یہ جو صورت ہے یہ عام پینشن کی صورت کی طرح ہے تو پینشن کے رقم کا جو حکم ہے کہ وہ جائز ہے ایک آتیہ ہوتا ہے ادارے کی طرف سے تو یہ رقم بھی جائز ہے پھر اس میں دو واسطے بھی ہے کہ کبنی اور پھر کبنی آگے حکومت کو دیتی ہے تو حکومت سے لینا ہوا پھر کبنی سے لینا ہوا تو اس میں کوئی ایسا ڈارک معاملہ دو افراد کے درمیان نہیں ہوتا جیسے کہ انشورنس کے معاملے میں ہوتا ہے تو اس کو عجرت ہی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا اس کو ناجائز انشورنس نہیں کہا جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کے جی اگر اس پین سے سوال ہے کیا کسی ائرلائن کمپنی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جبکہ یہ معلوم ہو کہ جہاز میں بزنس کلاس لوگوں کے لیے شراب بھی مئسر ہوتی ہے بس یہ ایک علمیہ ہے کہ آج کل چونکہ ایسے بے غبار کا غبار بہت ہی کم ہے جس میں کوئی بھی ناجائز انسور شامل نہ ہو جو خالص تجارتی اور جائز چیزوں کے تجارتی ادارے ہیں فیکٹریہ ہیں کمپنیا ہیں ان میں بھی غلط معاملات ہوتے ہیں زمنی طور پر یہ معاملہ بھی اس نوائیت کا ہے تو ایسی صورت میں اصول یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو واضح طور پر یہ کہا جائے کہ میری طرف سے تو بارحال اس سروس کی اجازت نہیں ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہیں اس کے باوجود اگر کمپنی یا ادارہ وہ سروس پر آہم کرتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا اس معاملے کا البت اتنا ہوگا کہ یہ اپنا ایک اندازہ لگائے گا کہ وہ جو ناجائز الیمنٹ ہے اس کی وجہ سے نفع میں کتنا تناسب مجھے مل رہا ہے اور آ رہا ہے تو اتنے تناسب کے حوالے سے پیوریفیکیشن کر لے اپنی نفع کی تطہیر کر لے کہ اتنا نفع وہ بغیر نیت سواب کے صدقہ کر لے تو وہ ایک بیلنس شیٹ سے بھی پتے چل سکتا ہے اور اگر نہ ہو تو اپنا ایک غالب اندازہ لگا لے کہ کتنا نفع اس مد میں آ رہا ہے شراب کی فراہمی کی مد میں تو پھر اتنا نفع وہ صدقہ بھی کر لے جی چھیک ہے بہت شکریہ امجید علی صاحب سواب سے پوچھتے ہیں کیا آپ وافتہ والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں کی یونٹس ختم کریں جس کا بل انہوں نے جمع کر دیا اگر بل جمع کر لیا ہے اور جتنے یونٹس سے اتنا بل دے دیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جائز ہیں اور اگر یہ ہے کہ پسی پوچھتے ایک معاملہ ہو رہا ہے کہ اب ہمیں کچھ پیسے دے دے ہم آپ کے ساری یونٹس ختم کریں گے تو وہ پھر رشوت کی اور نجائز کمائے کے ایک صورت ہے وہ جائز نہیں ہے بہت بہت شکریہ جب متحدہ رب امارات سے محمود صاحب پوچھتے ہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی کیا فضیلت ہے بہت اس کے لئے کوئی وظیفہ یا عمل بھی ہے یا نہیں اگر ہے تو ارشاد فرما دیں فضیلت تو بالکل بدی ہی واضح ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی تو حضور کا جو دیدار ہے خواب میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ خود حضور کے بزات خود بلا واسطہ دیدار ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے باعث برکت ہونے میں باعث فضیلت ہونے میں اور باعث سواب ہونے میں اور مطلب جو بھی آپ کہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہو سکتی اور اس میں کوئی ایسی شبہ والی بات بھی نہیں ہے باقی اتباع سنت میں آدمی جتنا بھی آگے ہوگا اور اس کے دل میں سچی محبت ہوگی اور اس محبت کے نتیجے میں وہ سنت طریقوں کو اختیار کرنے والا ہوگا اور مشکلات میں دن پر عمل کرنے والا ہوگا تو یہ بہتر طریقہ ہے سب سے مؤثر طریقہ ہے زیارت ہونے کا باقی کوئی ایسا خاص وظیفہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ کیا جائے تو پھر یہ ہوگا شکریہ آپ کا محمد جاسب بحالبور سے پوچھتے ہیں کیا تبلیغ پوری امت مسلمہ کے ذمہ فرض ہے بس ایک تو تبلیغی جماعت کا جو ایک موجودہ ترتیب ہے ایک خاص طریقے کار ہے ان کا کہ ایک خاص خاص دورانیے کے لیے گھروں سے لوگوں کو نکالتے ہیں اور اس کی تشکیلات ہوتی ہے تو یہ طریقہ بہت ہی مستحسن ہے مؤثر ہے اس کے ذریعے سے بہت عالم کو دین کا اور ایمان کی دعوت پہنچی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اس خاص طریقے کو اختیار کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے یہ ایک مستحسن طریقہ ہے اور دین کی تبلیغ کے بہت سارے جو شعبے ہیں اور جو طریقے ہیں اس میں شامل ایک طریقہ ہے تو اس کے اہمیت سے تو انکار نہیں ہے لیکن یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ فرض آین ہے نہ فرض کفاہ ہے یہ خاص طریقہ اختیار کرنا البت دین کی محنت اور دین کی بات پہنچانا جبکہ وہ بات ضروری بھی ہو اور اس شخص تک پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ بھی نہ ہو تو اس شخص پر یہ لازم ہے بزات خود کہ وہ دین کی بات پہنچائے اور اگر پہنچانے والے بہت سارے ہو تو پھر شخصی طور پر لازم نہیں رہتا کہ اس کے نہ ہونے سے آدمی گناہگار ہو البتہ باعثی ثواب اور باعثی فضیلت ہونے سے تو کوئی انکار بارحال نہیں کیا جا سکتا تو اخلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مروعہ جو ترتیب ہے یہ اچھی بات تو ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر ہے باعثی ثواب بھی ہے لیکن فرض واجب اس کو نہیں کہا جا سکتا جو چیک بہت شکریہ ایک لئے سوال ہے پنجاب سے جو کفار اس حال میں مر گئے کہ انہوں نے اسلام کا نام ہی نہیں سنا تو کیا وہ بھی ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ہی جائے بس ذابطے کا جو تقاضہ ہے وہ تو یہی ہے البتہ یہ ایک عام کامنسنس کی بات بھی ہے اور شریعت کا اصول بھی ہے کہ کسی چیز کی سزا جو ہے اس جرم کی نوائیت ہے اور اس جرم کی جو شدت یا کمی ہے اس کے حوالے سے اس کی سزا میں بھی فرق ہوتا ہے تو وہ آدمی جو کافر ہے اس طرح کہ اس کو دین کی بات پہنچی اس کے سامنے دلائل بھی قائم ہوئے کوئی شک و شبہ اس کا نہیں رہا وجہ سے وہ کفر پر اس دنیا سے چلا گیا تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا بہت ہی سخت ہوگی اور جس آدمی کو پتہ ہی نہیں چلا یا کمزور معلومات اس کو پہنچی اور اتماع میں حجت اس کے اوپر پوری طرح نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا اس طرح تو نہیں ہوگی جو پہلے شخص کی ہے لیکن جو ذابطے کی بات ہے وہ یہ ہے باقی اللہ تعالیٰ اگر فرق مراتب ان میں کر لیں اور اس کی وجہ سے سزا میں کمی بہشی ہو تو یہ بات جو ہیں شریعت کے جو عادل و انصاف کا اصول ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا سب کی سزا بلکل ایک جیسے نہیں ہوگی ٹھیک اللہ شکریہ جی جزاکم اللہ خیر اور اگرے سوال آپ کی خدمت میں ہے جنت اور جہنم کے درمیان جو عراف ہے اس میں کون لوگ جائیں گے بس تفصیل علم کو تو اللہ ہی کو ہے اس کا باقی ذابطے کے حوالے سے وہ لوگ جن کے حسنات اور سیئیات نیکیہ اور برائیہ برابر ہو جائے تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ نہ تو جنت کے مستحق ہے اس معنی میں کہ جنت ان کا حق بن گیا ہو اور نہ جہنم کے ہیں تو وہ عراف میں ہی ہوں گے اس طرح یہ بھی ہے کہ جو بچے نابالغی میں فوت ہو جائے اور کفار کے وہ بچے ہوں تو وہ بھی عراف میں ہوں گے قول کے مطابق تو جن میں دونوں پہلو برابر ہو تو وہ عراف میں ہوں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جیگلہ سوال آپ کی خدم میسیس عارف صاحبہ کا ہے دبائی سے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے لیکن بعض چیزیں اس کی پسند نہیں آتی ہیں مجھے جیسے پینٹ پہننا وغیرہ تو اسے ٹوکتی رہتی ہوں وقتن وقتن تو وہ بولتی ہے آگے سے کہ امی آپ لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نہیں پوچے گا میرے شوہر کی پسند ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے ٹوکتے رہنا چاہیے یا چپ ہو جانا چاہیے بس یہ تو ایک مسلمہ اصول ہے حدیث بھی ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس میں کسی بھی بندے کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور خاتون کیلئے ایسا چھس لباس پہننا جس میں اس کے آزا کا حجم واضح ہو یہ ایک ناجائز لباس ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے تو ایسا لباس پہننا جب ناجائز ہے تو اس میں شوہر کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے اور جب وہ اطاعت جائز نہیں ہے اور یہ ایک ناجائز کام ہے تو سب سے پہلے والدین کو حق ہے کہ روک ٹوک اس پر کر لے تو اس سے جو ہے یہ بریوزمہ نہیں ہو جاتی کہ میرا شوہر کہہ رہا ہے اس کو کرنا چاہیے کہ جو شریح لباس ہے جس میں سطر حیاء اور پردے کا احتمام ہے اس لباس کو اختیار کرے چھیک بلو شکریہ متعیب صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کی طرف بھی مائل ہو تو کیا پھر بھی بیوی شوہر کی خدمت کرے گی یا بیوی کے لیے کوئی اور حکم ہو پھر تو زیادہ خدمت کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ اس کی طرف دل مائل ہوں کیونکہ اس طرح جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایک الیمنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیوی سے پوری نہیں بنتی وہ جس طرح شوہر کے ساتھ محبت ہونے چاہیے اس کا اظہار نہیں کر پاتی یا نہیں کرتی تو شوہر پھر دوسری جگہ ڈونٹا ہے تو ایسے موقع پر تو بیوی کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر کو اپنی طرف مائل کریں جی جی بہت شکریہ آپ کا محب صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں جم جاتا ہوں جی وہاں گانے چل رہے ہوتے ہیں بس جم میں جانا اگر ایسی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر جو حفظان اسی حد کیلئے ضروری ورزش ہے وہ اس کا موقع نہیں ملتا تو پھر جایا تو جا سکتا ہے البتہ گانوں پر دیان نہ دے توجہ نہ دے بس اپنے کام سے کام رکھیں اور غیر اختیاری طور پر کچھ آواز ہے اگر کار میں پڑ بھی جائے تو اس میں پھر زیادہ اوپریشان نہیں ہونا چاہیے جی ٹھیک بہت بہت شکریہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صحابہ آپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہیں ہمارے پاس اور آپ نے یقین ہے جو نئے سوال بھیجے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ کل کے برگام آپ کی خدمت پہ حاضری ہوتی تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ